حضوری میں دعا کرتے ہیں اپنے دلوں کو کھولتے ہیں اپنے آپ کو اس کی حضوری میں پیش کرتے ہیں تو وہ انسان کو اس بندے کو برکت دینا شروع کر دیتا ہے حالیلویہ اور زبور سنتیس نکالیے اور اس کی سولہ آیت میں پڑھیں گے ہم میں لکھا ہے سنیے لکھا ہے سادی کا تھوڑا سا سادی کا آپ کی آواز ہے بول سکتے ہیں سب سادی کا سادی کا تھوڑا سا مان بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے لیکن خدا وند ساد کو کو سنبھالتا ہے خدا وند کن کو سنبھالتا ہے خدا وند ساد کو کو سنبھالتا ہے سنیے اس جگہ پر خدا کا بندہ لکھتا کیا ہے کہ سادی کا کتنا سا مال سادی کا تھوڑا سا مال ارے سادی کے پاس اگر تھوڑا ہے لیکن اسے تھوڑا نظر آرہا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تھوڑا ہے لیکن سادی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تھوڑا نہیں با برکت ہے اور خدا نے اس کے اندر برکت کو رکھا ہوا ہے ارے سادی کون ہے اب سنیے سنیے ہموشی اکتیار کیجئے ہم چاندہ منٹ کے لیے سنیں گے اور اس کے بعد میٹنگ ختم ہو جائیں گے سنیے سادی کون ہے ارے وہ شخص ہے جو یسو مسیح کے خون سے دل چکا ہے ارے جس کی زندگی بدل چکی ہے ارے جس کے زندگی کے اندر اس کے روئے اس کا کردار بدل چکا ہے اور یسو کے خون کو اس نے اپنی زندگی پر لیا ہوا ہے اور اس نے اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑا ہوا ہے اور اپنے پرانے کاموں کو چھوڑا ہوا ہے اور وہ صبح شام ایک ہی دعا کرتا ہے خدا تو میری امید ہے اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر میرے پاس کھانے کے لیے نہیں بھی ہے اگر میرے پاس رہنے کے لیے نہیں بھی ہے اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں لیکن خدا میری آنکھیں تیری طرف لگی ہوئی ہیں اور میں تیری ہی طرف دیکھتا ہوں اور کلام کیا کہتا ہے اس کا تھوڑا سمال اس کا اس کا تھوڑا سمال ارے جو کچھ ہے اس کے پاس ارے وہ بلکل تھوڑا ہے دنیا کا معلوم ہوتا ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں دنیا سمجھتی ہے یہ ایک ٹائم روٹی کھاتا ہے دنیا کی نظر میں وہ گریب اور کم تھر ہے لیکن سن لیجئے وہ شخص بابرکت شخص ہے کیونکہ اس کے گھر پر خدا کی برکت ہے اور اس کے کھانے پر خدا کی برکت ہے ارے خدا صادقوں کا تھوڑا سا صادقوں کا ارے تھوڑا سا بڑھاتا ہے ارے کیوں بڑھاتا ہے کیونکہ وہ شخص ہر ایک چیز کے اندر خدا پر توقع کرنے والا ہے ارے ہر ایک چیز کے اندر خدا کو دینے والا ہے اس کے پاس سور پیہ بھی ہے اور وہ کہتا ہے اس میں سے یہ خدا تیرے لیے ہے ارے یہ خدا میری قربانی تیرے لیے ہے ارے یہ خدا تیرے لیے ہے کیونکہ میری سندگی تیرے لیے ہے اور یہ روپیہ بھی تیرے لیے ہے ارے اس کے تھوڑے کے اندر برکت ہے تھوڑے کے اندر برکت ہے ہم کہتے خدا منز یادہ دے تو پھر میں تجھے دوں گا پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی باب برکت ہے اس پر ہر روز جب آپ کو ملتا ہے اس پر دعا کھرے اور اسے کہیں یہ خدا مند تیری طرف سے ملا ہے اور میرے تو نے توفیق دی ہے میں اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ہزار پیہ بھی باب برکت ہزار پیہ ہے آپ نے دیکھا ایلیا بیوہ کے پاس چاہتا ہے بیوہ کے پاس کتنا ہے کتنا تھوڑا ارے تھوڑا سا ہے پر اس کے ایلیا کو دینے کی وجہ سے وہ باب برکت ہو چکا ہے ارے ہزاروں کی خدا کو ضرورت نہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی خدا کو دے دیں اس سے ہی خدا باب برکت تھرا دے گا اور لکھا ہے شریر کے شریر کی بہت سی دولت سے بہتر ہے ارے اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس ہر طرح کے فسیلٹیز ہے ہر طرح کا پیسہ ہے بینک بیلس ہے لیکن وہ جو کچھ کھا رہا ہے وہ باب برکت نہیں بلکہ لانت کو کھا رہا ہے آپ کہتے ہیں اے خدا وند اس کے پاس اتنا زیادہ اے خدا وند اس کے پاس اتنے گار اے خدا وند اس کے پاس اتنی گاڑیاں اے خدا وند ان کے پاس اتنا پیسہ پر تجھے یہ نہیں پتا کہ جو کچھ وہ کھا رہا ہے وہ لانت کے نیچے وہ خدا کے گذب کے نیچے ہے وہ خدا کی برکت سے محروم ہے لیکن جو کچھ تو کھا رہا ہے تو اسے سیر ہو رہا ہے جو کچھ تو کھا رہا ہے اس پر خدا کی برکت ہے جو کچھ خدا تجھے دے رہا ہے اس پر اس کے ذریعے خدا تجھے بچا رہا ہے لیکن جو کچھ وہ کھا رہا ہے وہ لانت والا کھا رہا ہے کیونکہ وہ خدا کا نافرمان ہے زیادہ سے سنیے زیادہ سے خدا کو کوئی مطلب نہیں آپ نہ کہا کریں خداون ان کے پاس کتنا ہے بلکہ کہا کریں جو کچھ میرے پاس ہے وہ بابرکت ہے جو کچھ مجھے دیا ہے اس پر خدا کا فضل ہے جو کچھ میں کھاتا وہ دوسروں سے اچھا ہے ہم کہتے ہیں سانو تے میلدان اسی تے دعاوان کرنے اسی تے کرنے اس بات کو سمجھئے کہ وہ برکت سے محروم ہیں چاہے ان کے پاس بہت کچھ ہے پر سیر نہیں ہو رہے لانت کو کھا رہے ہیں آہ لانت کو کھا رہے ہیں اور آپ ان پر رکش کرتے ہیں ان کے پاس بڑی گاڑیاں ان کے پاس بڑا کچھ ارے جو کچھ تیرے پاس ہے وہ ہی سب کچھ ہے وہ ہی باپ برکت ہے سادی کا سادی کا سادی کا تھوڑا ارے میرے پاس جو کچھ ہے وہ باپ برکت ہے ہر روز جب آپ کھانا کھائیں کہ میں برکت والی روٹی کھا رہا ہوں جب آپ کچھ کھائیں جب تاہی شریر اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے گناہ کی گلامی کی وجہ سے اپنے گناہ کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے کلام فرماتا ہے خدا اسے ہلاک کرے گا گناہ کی مصدوری کیا ہے موت ہے اگر وہ بہت بکھا رہا ہے لیکن ایک سیکنڈ کی اندر اس کی جان چلی جا سکتی ہے اگر وہ بہت کچھ حاصل کر چکا ہے تو ابھی وہ سب کچھ ضائع ہے اگر اس کے پاس سب کچھ ہے تو ابھی کلام اس پر پورا ہوگا کہ خدا اس کے بازموں کو توڑ ڈالے گا اگر خدا اس کی قوت کو چھین لے گا کیونکہ تیرا گناہ تجھے اسے نہیں بہتا وہ سمجھتا یہ ہی سب کچھ ہے اگر تیرا گناہ تجھے پکڑے گا اگر گناہ گار کو اس کا گناہ کیا کرے گا پکڑے گا کلام کہتا اس کے بازو توڑے جائیں گے ارے اس کی مدد نہیں آئے گی خدا کا کلام آپ کی بابت کیا کہتا وہ اپنے تو اسی کلام پڑ دے جو پڑ دے جو نہیں وہ اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں ارے آپ اگر خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ مبارک ہیں خدا کے فرشتے آپ کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے جگہ بجگہ گھوم رہے ہیں آپ خدا کے ہاتھوں پر خدا کے ہاتھوں پر سیل کر رہے ہیں آپ خدا کی پناہ کے اندر ہیں خدا آپ کے کھانے پر برکر ڈار رہا ہے خدا آپ کی زندگی کو بچا رہا ہے اور خدا آپ پر اپنے ہاتھ کو بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن کلام کہتا ہے شریعوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا ارے وہ جو خدا کو تچھی نہیں دیتے اپنے سندگی کو اسی طرح گزارتے ہیں کلام فرماتا ہے ان کے بازو ہاں ارے ہلاکت آ جائے گی موت آ جائے گی کوئی مدد نہیں ہے اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ مبارک ہیں لیکن لکھا ہے لیکن خدا مند کون لیکن خدا مند کن کو خدا مند ساد کو خدا مند ساد کو خدا مند ساد کو کو سمالتا ہے ارے خدا ان کی مدد کرتا ہے ارے خدا ہر روز انہیں روٹی کھلاتا ہے اور وہ روٹی کون سی کھلاتا ہے باب برکت روٹی جس پر برکت ہے خدا ہر روز انہیں ہاتھوں پر اٹھاتا ہے خدا ہر روز انہیں نقصان ہونے سے ان کا بچاتا ہے خدا ہر روز ان کے لئے سب کچھ کرتا ہے خدا مند ساد کو کو سمالتا ہے آپ کبھی روڑ پر گئیں گئیں اور آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کسی حادثے کو آپ نے کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا سنیئے اب سنیئے ادھر دیکھئے کہ آپ اور کوئی اور بندہ اسی راہ سے گزرے ہوں اور اس بندے کی آپ کے سامنے ہلاکت ہوئی ہو لیکن آپ اس جگہ سے اسی ہی جگہ سے بلکل سلامت گزرے ہوں اور بلکل موت نے آپ کو پکڑا لیکن اسی ہی ٹیم آپ پر خدا کا ہاتھ تھا اور آپ زندگی میں آگئے اور اسی جگہ پر لوگ موت کے اندر چلے گئے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا واقع ہوا بس ایک کے ساتھ اور کسی کے ساتھ دو ہم سب کے ساتھ ہوا ہے ہم ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پر موت تھی پر خدا کے ہاتھ نے اس طرح کھینچا کہ ہم سندگی میں داخل ہوں اس وقت آپ نے کبھی گوھر کیا یہ کون سی قوت ہے جس نے مجھے سبالا ہے کس نے گوھر کیا ارے اس وقت آپ نے کبھی گوھر کیا یہ کون تھا جس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں اسی جگہ سے بلکل ٹھیک چلا گیا ہے ارے یہ خداوند ہے ارے یہ منجی ہے یہ آپ کا مالک ہے جس کی آپ صبح کو شام کو پرستش کرتے ہیں اس نے اس جگہ پر آپ کو سنبھالا اور اس نے کہا تو میرا پیارا ہے کیونکہ تو میرے پر فخر کرتا ہے کیونکہ تو مجھ پر توقع کرتا ہے کیونکہ تو ارے آنکھیں مجھ پر ہیں اس لیے میں تجھے اس موت کے سایہ کی وادی سے نکالا آپ اس سال سنیے اگر آپ بھی شریر کے قبضہ کے اندر ہیں اور ابھی تک آپ صادق نہیں سادق دینے والا ہے آپ کیوں کہتے ہیں میرا تو کچھ پاندہ نہیں میرے کارتے کچھ آندہ نہیں منہ تو کچھ ملدہ نہیں کیوں کیونکہ آپ ابھی تک صحیح طور پر خدا کے ساتھ خدا کو دینے والے نہیں خدا کے خدا کے توقع کردے والے نے اپنے تھوڑے سے مال کے اندر سنیے خدا کو دینا شروع کریں جو کچھ آپ کا ہے اسے کہیں خدا مند یہ پہلے تیرا ہوگا اس کے بعد میرا ہوگا اپنے مہینے کی دہجکی کو اپنے مال کو اس کی حضوری میں لے کر آئیں اپنے حدیعے کو اس کی حضوری میں لے کر آئیں اپنی زندگی کو اس کی حضوری میں لے کر آئیں اور ہر مہینے کہیں خدا مند یہ تھوڑا سا تیری حضوری میں آگیا ہے اور مجھے پتا ہے جب یہ تھوڑا تیری حضوری میں جائے گا باقی والا باپ برکت ہو جائے کا اپنے خداون خودیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں برکت آئے آپ کی زندگی میں برکت آئے پھر گربت نہیں کام کریں کیونکہ اس کا کلام فرماتا ہے تھادی کا تھوڑا سامال تھوڑا سامال برکت مال ہو جائے گا آپ کے ہر طرف سے خداون کام ٹھیک کرے گا اگر ہم امسال کی کتاب نکال یہ ایک آیت کو پڑھیں گے ہم امسال سولہ باپ اور اس کی آٹھ آیت میں لکھا ہے سولہ آٹھ میں لکھا ہے ساتھ صداقت کیا کے ساتھ صداقت کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ دنے جو کم آیا ہے تھوڑا سامال بے انصافی کی بڑی بڑی آمدنی سے بہتر ہے بلکہ وفاداری خدا کے ساتھ دیانتداری دکھا کر تھوڑا سا جمع کرے اور وہ بھی خدا کی حضوری میں لے کر آئے تاکہ خدا اند اسے برکت دے اور خدا اند دیکھیں آپ کے لئے کس طرح آپ کے گھر کے اندر کلام رکھنے کے لئے چھگانے ہوگے بلکہ خدا تجھ دے گا آئیں اپنی آپ کو بند کریں گے سروں کو چھپائیں گے